نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسری ہیلر میں سوگت ہے آج ہم ایک فیمل ہاتھ کا انیلیسس کریں گے جن کی عمر 39 پلس ہے ان کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں کیا پلس اور مائنس پینٹیکل کے ہاتھ ہے ان کے ہزبنڈ کا میں نے ہاتھ دیکھا تھا اور ان کو سلا دی تھی کی بیٹر رہے گا کی بزنس کریں تو کم ماترہ میں کریں کم پیسے لگا کر کریں کیونکہ انہوں نے کوئی تیک اوے ہوتل والا کام کرنا تھا اور اپنی جاب چھوڑنی تھی انہوں نے تو ویسے میں تو پریفرنس نہیں دے رہا تھا جاب چھوڑنے کے لیے بٹ لیکن ان کے ہاتھ میں لکھا تھا کہ ان کی جاب اس سے زیادہ کریں گے نہیں اور اس کے بعد کام شروع کرنا ہے لیکن پھر بھی میں نے سلا دی تھی کہ اگر ہو سکے تو کر لینا پھر میں نے ایک اگزامپل دے کر بتایا تھا کہ کوئی ایک لاکھ کماتا ہے اسی ہزار کماتا ہے تو اس سے 50% مائنس ہو کے جاب ملے گی اس طریقے کے لیکن یہاں ہاتھ کیا ریفلیکشن پر آ رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں دیکھو یہ ایریا 39 کا ہے یہ 39 کا ہے سمجھتے رہے ہیں یہ تو گلٹ ٹائم پیرڈ ہے یہ دیکھو یہ ایک گرتی ریکھا میں نے کیا کہا اٹھتی ریکھا یہ تو اچھا سائن ہے نا یہ گرتی ریکھا ہے اگر اتنی بیسک فنڈامینٹل ہمیں پامیسٹری کے سیکھ لیے کہ کونسی گرتی ریکھا ہوتی ہے اور کونسی اچھی ریکھا ہوتی ہے میں نے ویڈیو بنایا ہوا ہے کہ ریکھائیں جن پر چن اچھے شب ریکھائیں فل دینے والے اور اشب فل دینے والی ریکھائیں کونسی ہوتی ہیں لیکن فنڈامینٹل وہاں سے کلیر کر کے آپ کو سمجھ آ سکتی ہے اب یہ انتالیس سال یہ اڑتیس سال یہ سیتیس سال جب آپ دیکھو یہ گرتی ریکھا نے یہ کیا کرا یہاں سے یہ غلط فارمیشنز بنی ہیں بنی ہیں اب اس ریکھا نے ابھی تو بہت کچھ کروانا تھا یہاں تو بلکل ہی ختم کروا دیا ٹھیک ہے تو غلط ہوا نقصان ہوا بہت نقصان ہوتا ہے بہت نقصان کرتے ہیں یا تو دیکھو یہ والا چن بن جائے یا یہ بنے کی ایک باکس بنا دیا ہے اور اس پر ایک ریکھا ایسے اور ایسے بن جائے تو آدمی بہت کماتا ہے بہت کماتا ہے لیکن سب گواہ دیتا ہے سب بزنس بزنس سب تھپ تھپا تھپ بس کتب کیا یہاں پر ڈسٹرپنس نہیں ہو رہی کیا یہاں پر ہر تھوڑے تھوڑے ٹائم پیرڈ پر یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ یہ ریکھ آئے کہ ٹینشن نہیں ہے ہر دو دو ڈھائی ڈھائی سال کے بعد کیا ہو رہا ہے یہ ساپ پتہ لگ رہا ہے لیکن مدہ کیا ہے کہ اب ان کو کونسی فیلڈ کے لیے بتایا چاہیے انہوں نے کہا گورنمنٹ جاب دیکھو ان کا بودھ کتنا اچھا ہے ہے پھر گرو کو چیک کرو گرو بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لائن جب آپ پڑھنا شروع کر دوگے نا تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ یہ نہیں ہے ٹیچنگ لائن ان کے لیے بیسٹ رہے گا گرو اچھا ہے بودھ اچھا ہے تھمپ اپ کر کے کہو ٹیچنگ لائن چلے گی چلے گی چلے گی اب وہ ایک الگ میٹر ہے کہ کسی کی سرکاری نوکری کے لیے کمپیٹیبلٹی نہیں بیٹھ پا رہی ہے تو وہ آگے جتنی مرجی کوشش کر لے اس کو کریک نہیں ہو پائے گا تو سرکاری نوکری تو نہیں لگے گی لگے گی تو پرائیوٹ لگے گی اب پرائیوٹ لگے گی اب زندگی میں اس کے بعد انتالیس کے بعد کیا کیا دکھتے آ رہی ہیں اس کو بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے نا اس کو بھی دیکھیں گے اب دیکھو ہم لوگ کیسے ریپریزنٹیشن کرتے ہیں پامیسٹری کو اس کو بھی سمجھتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک مائنڈ لائن بہت سیدھی ہے سیدھی ہونا ٹھیک نہیں ہوتا ایسے ایسے بولتے ہیں نا یہ ریکھا الگ ہو کے چل رہی ہے تھوڑا سا جدیپن میں نہیں مانتا ان چیزوں کو کیوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ فارمیشن کہاں پر ریپریزنٹیشن کرتی ہے یعنی یہ ہردہ ریکھا کہ یہ ٹوٹا ہوا حصہ یہ ٹوٹے ہوئے حصے دیکھ رہے ہو آپ یہ کیا دکھاتے ہیں تھوڑا سا سنسٹیو آدمی ہوتا ہے سنسٹیو سمجھتے ہیں اگر یہ ریکھا بھی اگر یہ گھماو کرتے ہوئے دے دیتے تب ان کی لائف میں اور سیٹ بیک ملتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر نراج ہو جاتی ہیں تو اس کی سٹینٹھ کو پورا کرنے کے لیے مائنڈ لائن کو سیدھا کر دیا گیا سمجھتے رو نہیں تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہ اگر ٹوٹی ہوئی ہو اور گھماو کرتی ہو تو وہ کیا ہوں گے اور اور اپنی لائف میں جو ہے سنسٹیوٹی اور بڑھا دے گی اب یہ سیدھی جب ریکھا چلتی ہے تب ایک باری کام مل جائے بس وہ پیشن کو بتاتی ہے جدپن کو بتاتی ہے کہ ایک باری کوئی کام مل گیا ایک باری بر رہا دکھ گئی پھر تو چھوڑنا نہیں ہے تو ان کو رہا دکھانے کے لیے یہ ریکھا کو سٹیٹ بنا دیا جاتا ہے میں تو اس طریقے کی پامیسٹری سکھاتا ہوں آپ کو ٹھیکے اب سمجھو یہ ہے انتالیس سال کا کیونکہ میں وہی ریکھا ہے سب کچھ وہی کہ کب ان کے ان کے لائف میں دکھتے آئیں وہ سب کچھ وہی مینشن ہے یہ انتالیس سال کا ٹائم پیرڈ ہے اب یہ ایک ریکھا گھوم کے جا رہی ہے یہ ریکھا یوں گھوم کے گئی اب اس ریکھا نے کس ریکھا کے ساتھ ایک ٹرینگل بنایا ہوا ہے یہ کیا ریپریزنٹ کر رہی ہے یعنی یہ چالیسوں سال جیسے ہی آئے گا یہ ایک ریکھا تو بتا رہی ہے کہ آپ اگر جاب کرتے رہو تو اس میں کوئی دکت نہیں آئے گی ٹھیک ہے لیکن کہاں کہاں آپ کو بچ کے چلنے کہاں کہاں آپ کے ہزبنڈ سے ریلیٹڈ چیزیں کہاں بیماری وہ تو یہ ایک سب چیزیں بتاتی ہیں جندگی کیسے جی جاتی ہے اب دیکھو اب سمجھاتا آپ اگر یہ چالیس سال پر آتے ہیں تو یہ ایک جیسے ہی ریکھا مڑی تو کچھ سوچ ڈیفرنٹ ہو گئی یعنی آپ کی سوچ آپ کے گھر پر جو چیزیں چل رہی ہیں یہ چالیس سال تک آتے آتے کچھ چیزوں کی سوچ چینج ہوگی کچھ ٹینشنز بڑھیں گی یہاں پر ڈسٹربنس آ رہی ہے یہ ریکھا اب آپ کو نیچے کی اور ڈارک ہو کر چل رہی ہے یعنی اب اس ریکھا نے یہ آپ کے ہزبنڈ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں آپ سمجھے جی سمجھ رہی ہیں اب آپ دیکھو کیا کہتا ہوں جب یہ ایک آف شوٹ ختم ہوتا ہے تو دکت آتی ہے چلو ختم ہونے میں دکت ایک ورڈ الگ تھا لیکن اس جگہ پر یہ کیا بنا دیئے یعنی یہاں جادہ دکت ہے دیکھو نا یہ چالیس سال ہے نا یہ چالیس سال ہے نا اکتالیس بیالیس اور ترتالیس تو بیالیس سے ہی دکت شروع ہو جائے گی ان کیس ان کے ہزبنڈ کو بتایا تھا بڑے کام بڑے پیسہ لگا کر نہیں کام کرنا یہی کہا تھا بھئی ان کے ہزبنڈ کو ان کے ہزبنڈ اور اس میں ایک سال کا فرق ہے اور میں نے ان کے ہزبنڈ کو بولا تھا کہ بیالیس اور ترتالیس سال پر میں ریکمنڈ نہیں کرتا ہوں کہ آپ کوئی کام کرے بڑے سکیل پر نہیں کرتا اور آپ ہو سکے تو یہاں پر چھوٹا کام کرنا لیکن میں ریکمنڈ نہیں کر رہا ہوں میں نے ایسے بولا تھا اب ان کے ہزبنڈ کا ترتالیس سال تو ان کا چوالیس سال اور میں نے بولا تھا بیالیس اور ترتالیس تو ان کی لائف میں یہاں دکت آنی چاہیے کیونکہ ان کے ہزبنڈ کو میں نے یہ انڈیکیٹ کر رکھا تھا لوجکلی اس لئے میں یہ آگے فیوچر بتا رہا ہوں کیونکہ یہاں دونوں کو لے کر سمجھانا تھا مجھے ٹھیک ہے نا اب دیکھو سمجھو یہاں پر میں نے ایک بتایا آپ کو چالیس اکتالیس بیالیس اور ترتالیس تو یہاں ترتالیس تو وہاں پر سمجھ رہے چوالیس اور چوالیس اور پینتالیس پر کہا تھا جیادہ دکت میں نے ان کو ریکمنڈ کری تھی یہ بات کہ چوالیس اور پینتالیس پر جیادہ دکت آئے تو یہاں پر کب سے شروع ہو گئی چالیس اکتالیس بیالیس سہی دکت چلو کچھ نہیں ہوتا یہاں بھی جھلنے والی ترتالیس اور چوالیس پر دکھتے شروع ہو رہی ہے اب یہ الٹی ریکھا یہاں پر چل رہی یہاں پر یہ کس لیے ہوتا ہے پلوٹ کوئی کمرشل کھیت کوئی کام کھول یہ یہاں پر ریپریزنٹ یعنی کچھ ہوا اس میں دکت آ رہی ہے جس کی وجہ سے تینشن ہو رہی ہے دیکھو کتنا بڑی طریقے سا سمجھا رہا ہوں بچانے کا کام کر رہا ہوں میں آپ کیا چھالیس سال تک دیکھا تو نہیں چاہیے دیکھتے دیکھو یہ چالیس اکتالیس بیالیس ترتالیس چوالیس پینتالیس چھالیس یہاں تک یہ سکوئر بنے ہو ہے اٹ منس ابھی ایک چھوٹ ایک اور آگے الٹی ریکھا الٹی ریکھا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اپنے من کے حساب سے چیزیں نہیں چلیں گی گلت آپ کی لائف میں جو چاہتے ہو اس سے جرسٹ اپوزٹ ہوگا کیونکہ آپ تو سیدھا چل رہے ہو لیکن آپ کی لائف میں آپ کے ہزمن سے ریلیٹڈ کچھ ٹینشن جس کی وجہ سے آپ کو ٹینشن اور آپ بیمار بھی پڑ سکتے ہو تو آگئی سمجھ تو یہ ریکھ ہے کیا کہنا چاہ رہا ایک تو اپنی جاب کو نہیں چھوڑو گے کہا پر 42 جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ٹائم پیرڈ میں تو یعنی آپ کی لائف میں 40 یا 41 42 اور 43 پر جتنی مرجی ٹینشن آ جائے آپ نے نئی جاب چھوڑ میں کیا چل رہا ہے اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے تو آپ نے اس وقت تینشن نہیں لینی اس چیز کا دھیان رکھو بس ختم اب آپ کے ہزبنڈ کو میں نے بولا تھا کہ اگر کام کرنا ہوں ٹیک آوے ہوتل کا تو 45 سے 47 میں میں 47 پھر بھی کہہ رہا ہوں کی کام کرلو لیکن پھر بھی میرے کو satisfaction ورڈ نہیں مل رہا تھا یاد ہے کیوں کیونکہ میں 47 سال ٹھیک نہیں ہے اور 48 سے 51 لاؤسز ہوں گے اس کے بعد 51 کے بعد ٹھیک ہوگا آپ کا ٹائم پیرڈ یہی بولا تھا ٹھیک تو اب میں 51 ان کا اور آپ کا 52 اس اس کے بعد صحیح سارا صحیح ہو کا پھر بھی میں نے کہا صحیح ہو جائے گا یہی ورڈ بولا پھر بھی ورڈ لالا تھا یاد ہو کا تو اب میں یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں کی آپ کی لائف میں کی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو صلاح کی کہنا چاہتا ہوں دیکھو اب آپ جاب کر رہے ہیں کرو ٹھیک ہے لیکن جیسے 41 42 سال آتا ہے اگر جاب میں پرائیویٹ جاب ہے دکھت آتی ہے چھوڑیں گے نہیں کوشش کرو کہ بیمار پڑتا ہے اس کے قارن بھی نہیں چھوڑنی ہے کیونکہ یہاں پر دکھتے تو یہ ایک پتلی سی ریکھا ہے اس لئے کہہ رہا ہوں یہ آپ کی ریکھا ہے تو جو ہو رہا ہے وہ تو آپ کے ہزبنڈ کے ہاتھ میں میں ریفلیکٹ کر دیا لیکن آپ کو اپنی جاب نہیں چھوڑنی ہے اس سے یہاں دکھتے جو آئیں گی آتی رہے تو ٹھیک یہ سمجھانے کے لئے آپ کا ویڈیو بنا رہا تھا تو یعنی یہ 49 یہ 40 41 42 کے بعد 42 43 خیش دینا یعنی 42 اور 43 پر دکھت ہے لیکن محنت کے لئے یہ ریکھا میں نے نہیں رہا ہے بھئی husband wife ہوتے تو دکھ تو ہوتا ہے کہ کوئی struggle کر رہا ہے husband یا کچھ ہو رہا ہے کہ کھول لیا کام نہیں چل پا رہا ہے تو میں تو کھولنے کے پکش میں نہیں ہوں لیکن پریستتیاں آپ کے husband میں ایسے بنی تھی اور آپ کا ہاتھ دیکھ لو خود بتا رہے تو آگئی سمجھ تو اب 43 سے 43 سے 42 یہ دیکھو یہاں سے چلیں 44 45 46 47 یہاں تک محنت جادہ آپ کو بھی کرنی پڑے گی کیوں بھئی آپ تو صبح جاؤگے آپ سکول پڑھا کر آ جاؤگے لیکن اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہاں اگر چھٹ جاتی ہے یہ جاب تو دوسرے جاب آپ کے حساب سے نہیں ملے گی دور مل گئی تو ٹائم اتنا ہی اور آنے جانے میں آپ کا ٹائم خراب ہو رہا ہے اس میں بچوں کا دیکھنا ہے تو ہو گئے نا ٹینشن زیادہ ہو گئی تو اس لئے کہہ رہا تھا تو آپ کا 48 ہو چاہیے ٹھیک نا تو یعنی جو چیزیں چل رہی ہیں وہ کیا ریپریزنٹ دے رہی ہیں کہ سیم سیم کنڈیشن پر ریکھائیں بتا رہی ہیں ڈسٹربنس بتا رہی ہیں بتا رہی ہیں اب دیکھو یہ ایک ریکھا یہاں پر آ چکی ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے 49 سال تو 47 سے 49 پر دھیان دینا ہے جاب کا پھر کیونکہ 50 سے 52 سال تھوڑی سی دکھت جرور آئے گی دیکھو یہ 49 سال ہے ٹھیک ہے یہ یہاں سے کوئی زیادہ دکھت نہیں ہے پر لیکن تھوڑا سا ڈسٹربنس تو ہے نا 50 51 52 ہے تھوڑی سی کوئی زیادہ نہیں ٹھیک لیکن یہ ریکھا یہاں سے نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے سیحت خراب ہوتی ہے خرچے ہوتے تو 53 اور 54 یعنی یہ ریکھائیں آپ کی health یا خرچے سے related ہیں آپ کی یا آپ کے husband کی یا گھر پر کوئی بیمار رہ سکتا ہے 52 سے 54 سال پر اب مدہ آپ سمجھو پر آکر رکھ رہی ہے 51 اور 52 پر آکر رکھ رہی ہے وہ ہی time period میں نے آپ کے لئے کہا تھا اس کے بعد کہا تھا کہ پرستتیاں ٹھیک تو ہوں گی پھر بھی ٹھیک ہوں گی word لکھا تھا پھر بھی ٹھیک ہے لیکن یہاں تک تو آپ کو جھیل نہ ہی پڑے گا تھوڑا سی بیماری آپ کی زیادہ آگئی ادر وائس تو یہاں 52 سال تک جو کہہ رہا ہوں کہ یہ جھیل نہ ہی پڑے گا یہ پرستتیاں ایسی بنی ہیں جس کے اندر 42 43 سال محنت زیادہ جو میں دھیان رکھنا 47 سال میں دھیان رکھنا یہاں چھٹ تک کا سفر ہے یعنی جوب کا تو یہاں پر آپ پر پرشانی آ سکتی ہے کیونکہ صحت بھی خراب ہے آ رہی ہے اس لیے کہ اس ٹکڑے کو سمجھ لو پھر ایک اس ٹکڑے کو پھر آپ کی لائف میں یس کمپیٹی بلکل صحیح ہوتی جارہی ہے اور لائف اچھی 64 سال گوڈ ٹائم پیرڈ بھی آ گیا ٹک ہے اور اس کے بیچ میں آپ کی ریکھا یہاں پر یہ کہہ رہی ہے کہ بعد میں بزنس سیٹ بھی ہو گیا یعنی مدہ کیا تھا آپ کی لائف کا کہ آپ کو ایکچول میں 52 سال تک تھوڑا سا کانشیس رہنا ہے کیونکہ اس کے بعد تھوڑی سی ہیلت ایشو آپ کو بھی آ سکتی کھرچے بڑھ سکتے ہیں لیکن اگر جوب کرنی ہے اس کے بعد بھی 56 سال پر دھیان دینا دیکھو اب 56 سال کو پکڑتے مجھے کیا کرنا ہے آپ کی یہ جو ریکھا ہے یہاں پر رک رہی ہے مجھے یہاں پر آنا ہے یہ 56 سال نکلے گا تو کیسے ٹیسٹ کریں گے اس ریکہ کو کیسے ٹیسٹ کرنے کا طریقہ ہے دیکھو سکھاتا ہو ایڈوانس پامیسٹری میں کیسے سیکھتے ہیں یہ ہم نے 49 سال کہا کی جوب میں دھیان رکھنا ٹھیک ہے جی پچاس سال 51 سال 52 سال یا کے بعد تھوڑی سی سی ڈاؤن ٹھیک ہے 53 54 یہ ایکسپینڈیچر اور ہیل 55 56 اب دیکھو دھیان سے دیکھنا میں 56 ریکہ کو لے جا رہا ہوں یہ ریکہ اس ریکہ کے ساتھ میچ ہو رہی ہے ہو رہی ہے تو یعنی 56 سال 56 سال تھوڑی سی آگے جا رہی 56 کیونکہ یہ تو اب میں پین سے بنائی ہے ایکچول میں 56 56 ہی نکل رہا ہے 56 سال پر دھیان رکھئے گا یعنی سمجھ آرہی یہ دیکھو یہ کس کو دھیان رکھوانا ہے آپ کے husband کو بھی رکھوانا ہے آگئی آپ بھی رکھو آپ کے husband بھی رکھیں گے ریکھا یہاں سے لے 60 سال تک یہ انڈکیٹ کر رہی ہے کر اس کے بعد یہ میں بتا دیا 62 64 اور آرہ واہ سر کیا بڑیا آپ نے چیزیں سمجھائی ہے تو ایٹ مینس اس کے بعد کی سٹرنث کو دیکھو آرہ واہ گوڈ لائف یعنی گوڈ لائف تو آپ کی ویسے ہی اگر کہوں تو 54 56 کے باد تو ویسے ہی بہت بڑیا چل رہی ٹھیک نا تو چیزیں سدھر رہی ہیں لیکن اب ہی پرستطیاں صحیح نہیں ہیں ٹھیک نا یہ دیکھو نا میں کچھ کہہ تھوڑا رہا میں تو investment point of view سے یہ ریکھا اچھی ہے جی اچھی ہے اس کی strength کو پکڑیں ارے سر بہت اچھی strength ہے یہ ٹھیک ہے تو it means یہ کیا بولا تھا ہم نے 65 اور 64 64 سال تک ٹھیک ہے اب اس کے آگے 65 66 67 68 68 ارے business چل رہا ہے اچھا جی اچھا چل رہا ہے تو اب میں کیا ہوں کہ good life ہے جتنی struggles آپ نے up downs دیکھیں اب ہی تھوڑا سا اور دیکھ لو اور اس کے بعد ایک relaxation life میں ملے گی لیکن جو آپ کوششن تھا کہ گورنمنٹ job کی تیاری کروں no way وہ نہیں کرنا کیا مجھے اب teaching line سے related میں کہتا ہوں لگے رہو لگے نہ ہی ہیں اگر اس بیچ میں آپ نے ان ریخ وں کا دھیان نہیں دیا تو پھر بیماری بڑھ جائے گی پھر tension ہو جائیں گی پھر آپ کی life میں شکر اتنا disturbed نہیں ہے لیکن آپ کا منگل کمجور ہے تو منگل اگر کمجور ہوتا ہے کوئی بھی کوئی کیوں کیونکہ آپ کو بس سمجھانا تھا مجھے کی life میں جینا کیسے جیا جاتا ہے کیونکہ آپ کی سوچ اور آپ پتی کی سوچ الگ ہے ٹھیک ہے نا انہیں کیا problem آ رہی ہے وہ ان کا ہاتھ ہے لیکن آپ ان کی problem کو جھیلتے ہوئے دکھی ہو رہے ہو اور اپنی آدمی کو اس کی language میں سمجھاؤ اسے ویسے سمجھ نہیں آئے گا یہ آپ کی language کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے husband اور چیزوں کو کیوں یاد دل رہا ہوں کیونکہ یہاں تو چیزیں ٹھیک دکھ رہی ہیں کہ آپ job یہاں تک کر سکتے 52 سال تک اور 56 پہ بھی کر سکتے ہو لیکن یہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں اس کو جھیلتے ہوئے آپ نہ ہمت نہ ہار دو اور کہ ایسا نہ ہو کہ بیماری لے کر بیٹھ چاؤ اس لیے سلا دینی جروری تھی اس ویڈیو کو الگ بنانے کا طریقہ تھا کیا آپ کا بدھ کتنا بڑیا ہے ہے اچھا اب مانتا ہوں کیا ہوتا ہے کہ جب سورے رکھا جب چاہے وہ ٹیڑی چل رہی ہو چاہے جیسے بھی چل رہی تو یہ تھوڑی سی آدمی کو ریگولر نہیں بناتی ہے سمجھ ریگولر کا مطلب کیا ہوتا ہے سورے رکھا یا تو ایسی ہو جائے سورے رکھا ہمیشہ نیم کو بتاتی ہے نیم وہ نیم سے آئے گا رات تک کام کرے گا یہ فالو کرواتی ہے لیکن کہیں پر بھی وہ ٹوٹی ہوئی گھومتی ہوئی رکھا یا تو مچھلی بن جائے جیسے مچھلی والے انکل بنا دیتے انک لگوا کر وہ ہاتھ کیا یہ ان کے پاس چلے جاؤ تو یہ کہ دیں گے یہ تو مچھلی بنے گی آگے جا کر لیکن نہیں یہ نہیں ہے تو میرا بس آپ کو سمجھانے کا طریقہ یہ تھا کہ ان کو سمجھو کیونکہ یہ ایک پیرلل بنا کے بیٹھی ہے یعنی ایک ریکھا نے ایک ریکھا نے اس ریکھا آپ کے husband سے related چیزوں کو indicate کر رہی ہے تو آپ تو پہلے اپنا دیکھو نا اپنا دیکھو نا یہ آپ ان کے بارے میں زیادہ سوچ کر اپنی طبیعت کو خراب کرنا یہ کیا ہے یہ ایک پتلی سی ریکھا دے کا کیا مطلب ہے آپ investment تھوڑا کر رہے ہو لیکن کھرچے ہو رہی ہیں اور investment کی جا رہی ہے یہ ریکھائیں بتا رہی ہیں اور اس میں گھاٹا ہو رہا ہے یہ اگر آپ کے ہاتھ میں سٹرانگ کر دی تو آپ کے husband کو کر رہی ہے تو بنتی ہیں ریکھائیں بھگوان بہت چلاکی سے کام کرتا ہے جہاں پتلی ریکھا ہے یہ پتلی ریکھا ہے بولنے کی کلا اچھی ہوتی ہے کسی کا انیلیس کرا تو ان کو تھوڑی سی پنچ ہوگی سر میں تو بہت intelligent تھا اپنے intelligent word بولا نہیں میں نے کہا جو میں نے بولا وہ ٹھیک تھا کہتا ہاں وہ ٹھیک تھا تو انہیں اپنی تاریف سننے کے لیے پام ریڈر بیٹھا رہتا ہے کہتا ہے پیسے آئیں گے تو ان کو خوش کرو خوش کرو اور پام مستری ہیلر کہتا ہے ان کو وہ چیزیں بتاؤ کہ زندگی میں یہ کبھی جو ہے غلط ٹائم کو پہلے سمجھ لے غلط ٹائم کو سمجھ لے بس میرا میرا موٹو کیا ہے میں آپ بہت اچھا بود اُلٹی سیدھے باتیں بولتا ہوں دو چیز دکھ رہی ہے کہ آپ ٹیچنگ سے ریلیٹیڈ کام کرو گے تو اسے میں اتنا کیوں پروک کروں کیوں آگے بتاؤ ٹھیک چیزوں کو سمجھو اب دیکھو کیا ہوتا ہے یہ ریخائیں جب بھی جاتی ہیں دیکھو یاد رکھنا کہ جب بھی کوئی ایک ریخہ ہردے ریخہ سے نکل کر اوپر کی اور جاتی ہے تو وہ پیسہ بہت کماتا ہے یہ ریخہ سیدھی جائے لیکن اگر کوئی ریخہ ٹوٹ ٹوٹ کے جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بھی تی لائف میں اتنی دکھتے جرور آتی ہیں اس ٹائم پیرڈ پر کچھ نہ کچھ وہ اپنے پروفائل کو چینج کرتا ہوا جرور ملتا ہے تو یہاں پر آپ کی لائف میں ایک ٹکڑا پھر ایک اور پھر یہ گھوم پڑ لیکن لائف ٹائم آپ ترقی تو دکھا دی نا گھوم کر اٹ میس آپ کی لائف میں کچھ ایسی ریکھائیں ہیں جو آپ کا بڑھ بڑھ کو نہ چاہتے ہوئے بھی صحیح ڈھنگ پر لے جائیں گی جس میں سٹرگل ہارٹ کریں گے آپ یا آپ کے ہزمن تو وہ ریکھائیں کیونکہ ٹوٹتی ہوئی کوئی بھی ریکھا وہ اچھی نہیں ہوتی بھاگ یہ ریکھائیں انویس کو بتاتی یہ سنسٹیویٹی کو بتاتی ہے ٹھیک ہے نا تو اب وہ چیزیں چل رہی ہیں آپ کے ہاتھ میں وہ چیزیں ریفلیکٹ کر رہی یہ ریکھا دارک بنا دی گئی ہے اب یہ ریکھائیں کہاں آتی ہیں گھاٹے کرواتی گھاٹے کرواتی وہ کب تک چل رہے ہیں اگر یہ نہیں سمجھو گے تو یہ بھی بنے ہو ہیں تو اس لیے اس ہاتھ کو الگ دھنک سے سمجھانا جروری تھا تو آپ کی لائف کا نچوڑ بتا دیتا ہوں اب آپ 49 پلس کی 40 کی ہونے والی ہیں اب تھوڑا سا چینج آئے گا آپ کے گھر پر محول پر اور اب یہاں پر تھوڑی سی تینشن شروع ہوں گی اس کے بعد موڑ دی گئی تھکے اور اب یہاں پر آپ بھی تینشن لوگے اور اس کے بعد اس تینشن میں ایسا نہ ہو کہ یہاں آتے آتے آپ کو کوئی پرابلم آئے اور سکول میں جاب کر رہے ہو تو گلت 42-43 پر دکت سہت کا دھیان رکھنا ہے 43-47 سال تک زیادہ دکت خرچے بڑھیں گے کیونکہ نیچے کی ریکھائیں یہاں پر صحیح نہیں چل رہی ہے تو اس کے بعد 47 پر جاب کا دھیان رکھنا ہے اور اس کے بعد تو آپ کی لائف میں ساری چیز ٹھیک چل رہی ہیں 64 پہ بھی انویسمنٹ ہے اور گوڈ لائف ہے till 78 تک ہے 70 سے 78 سال گوڈ ملہ old age بہت پڑیا ہے یہ لکھ لیجئے میرے سے ٹھیک ہے نو ڈاؤ تو یہ ہے آپ کے ہاتھ کا تھوڑا سا الگ بتایا آپ کو یاد رکھو ایک فارمولا میں بتا دیتا دیکھنا لاسٹ میں دیکھنا اس کے پاسہ ہوتا یا نہیں ہوتا ارے میں کہتا ہوں اس کی لائف اچھی جائے گی یہ ایک کچھ چن ہوتے ہیں یہ ایک ریکھا اگر سیدھی ایسی ہوتی جو سیدھی پہنچ جاتی بہت امیر ہوتے لیکن آپ کی ٹوٹی ہوئی پہ پہنچ تو رہی پہنچ تو رہی کچھ چیزیں ریفلیکشن پہ چل رہی ہے کہتا رہی ہے کہ دکھتے آئیں تھی ارے کچھ نہیں ہوتا آپ آگے بڑھو یہ ہے آپ کے ہاتھ وشلیشن اس کے اندر کھیول منگل کا اپائے کرو اور اگر لینا ہے تھوڑا بہت شکر کا اپائے لیجے اس کے بعد سب کچھ صحیح ہوگا تھم up کر رہا بی positive positive رہا موسیقی